امام مالک سیدہ فاطمہ افضل ہے صحابہ اکرام ہو یا اہل بیعت ہو ان میں سے سیدہ فاطمہ افضل ہے تو آج کلوں کا یہ کلپ بہت وائرل ہے اس کے بارے میں آپ کیا کہنا چاہتے ہیں اس نے فتوہ دیا ہے کہ میرے نزدیک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد قیامت تک تک بشمول صحابہ و اہل بیعت تمام صحابہ اوپر سے نیکل نیچے تک فاطمہ افضل ہے یہ امام مالک کا فتوہ ہے پڑھ لو کتاب نہیں پتا تو میں بتاؤں گا یہ جو سید نصیر الدین شاہ صاحب کا جو کلپ ہے وہ میں نے بھی سنا تھا لیکن وہ اس کے اندر بڑا مبالغہ کر رہے تھے اس طرح کی کوئی بھی بات امام مالک رحمہ اللہ تعالیٰ سے منقول نہیں ہے اس طرح وہ بات کر رہے تھے کہ امام مالک کا قول ہے کہ بشمول صحابہ و اہل بیعت وہ سب سے افضل امام مالک جو ہیں وہ حضرت فاطمہ تظہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سمجھتے ہیں تو ایسا بالکل بھی نہیں ہے قول ان کا جو مشہور و معروف ہے وہ اپنے جگہ پر ٹھیک ہے اور وہ ان کا یہ قول ہے کہ چونکہ سیدہ فاطمہ تظہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ جگر گوشہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے تو میں جگر گوشہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اکابرین کی طرف لوٹنا پڑے گا تو شیخ عبداللہ کا محدث دیلوی رحمت اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کا یہ قول نکل کیا اور پھر جس باز کے اندر نکل کیا اسی کو دیکھ لیا جاتا تو یہ بات کرنے کی ضرورت ہی نہ پڑتی آپ نے جو ہے وہ چونکہ اہل سنت کے نزدیک نساء کی جو فضیلت ہے اس کے لحاظ سے افضلیت اس کے لحاظ سے اختلاق پائے جاتا ہے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ حدیث کے اندر سیدہ مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آیا کچھ لوگ کہتے ہیں کہ حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آیا کچھ لوگ کہتے ہیں حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آیا تو اس میں اختلاف تھا اس اختلاف کو بیان کرتے ہوئے امام مالک رحمہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ عورتوں میں سے سب سے افضل میں سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سمجھتا ہوں کیونکہ آپ جگر گوشہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے تو یہ کسی اور جو ازواج متحرات میں سے ہوں یا اور جو ہیں وہ ہستیاں ہوں عورتوں میں سے ان کے اندر یہ وصف نہیں پایا جاتا تو اس وجہ سے میں سب سے زیادہ افضل عورتوں میں سے سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سمجھتا ہوں تو یہ غلط فامی کے بیان پر نصیر ادی نصیر شاہ صاحب کا کلپ جو ہے وائرل ہے نصیر ادی نصیر شاہ صاحب کی بات تو ان کی بھی جو ہے وہ بات اس وقت تک کی حجت ہوگی اگر وہ شریعت اور جو ہے وہ قرآن و حدیث سے نہیں ٹکراتی ہوگی اب یہ بات بالکل ٹکرا رہی ہے تو اس وجہ سے امام مالک رحمت اللہ علیہ کا خود کول ہے کہ حضرت سیدہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ افضل ہیں تو جب امام مالک خود یہ کول موجود ہے تو پھر دوسری طرف یہ کول آگیا تو پھر اس میں تطبیق کی ضرورت ہوگی تو پھر حضرت سیدہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ افضل ہیں اور اس پر اجماع قطی موجود ہے اہل سنت میں اور عورتوں کے اندر دیکھا رہا ہے تو پھر امام مالک رحمت اللہ علیہ کے نزیق سیدہ فاطمت زہر رضی اللہ تعالیٰ عنہ افضل ہیں اسی طرح ہمیں دوسری جگہ پر یہ بھی دیکھنا چاہیے اگر اس کو ہم نہ بھی دیکھیں تو پھر ہم یہ دیکھیں گے کہ جو ہے وہ وصف کے اعتبار سے بھی فضیلت کا ذکر کیا جاتا ہے جس کو جزوی فضیلت کہتے ہیں تو ایک جزوی فضیلت ہوتی ہے اور ایک مطلق فضیلت ہوتی ہے تو مطلق فضیلت حضرت سیدہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حاصل ہے جزوی فضیلت باقی سے آبا کو بھی الگ الگ حاصل تھی جس طرح جگر گوشہ رسول صرف حضرت سیدہ فاطمت زہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے اور کوئی نہیں ہے تو اس اعتبار سے یہ وصف حضرت سیدہ فاطمت زہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں ہی پایا جاتا ہے اسی طرح دوسری چیزیں بہت ساری ایسی ہیں کہ جو دوسرے صحابہ میں ہیں باقی صحابہ میں نہیں حضرت خزیمہ کی ایک گواہی دو کے برابر ہے باقی صحابہ کو یہ شان حاصل نہیں ہے اسی طرح حضرت سعید بن نبی وقاس رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ سب سے پہلے تیر پھینکنے والے تھے اسی طرح بہت ساری ایسی فضیلتیں ہیں جو باقی صحابہ کے اندر جزوی پائی جاتی ہیں دوسروں کے اندر نہیں ہوتی تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ یہ معنی ہے کہ یہ افضلیت ان کی مان لی جائے گی تمام صحابہ پر افضلیت کا دار و مدار جو ہے وہ تقوی کے اوپر ہے اور تقوی کے اندر اجمع امت کے اعتبار سے جو صحابہ کا بھی اجمع ہے اور آگے امت کا بھی اسی بات پر اجمع ہے کہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو ہی امت میں سب سے افضل ہیں اس پہ ہم کئی مرتبہ دلائل دے چکے ہیں اور کتابوں سے ثابت کر چکے ہیں صوفیاء کی کتابوں سے بھی ثابت کر چکے ہیں داتا سرحمت علیہ نے لکھا ہے کہ صوفیاء کا اجمع ہے اس بات پر تمام صوفیاء کا اجمع ہے کہ سیدنا صدیق اکبر افضل ہیں اسی طرح دوسری طرف علماء ظاہر کا بھی اس بات پر اجمع ہے علماء باطن کا بھی مجدد پاک نے بھی اپنی مکتوبہ شریف کے اندر لکھا کہ علماء ظاہر و باطن دونوں کا اس بات پر اجمع ہے کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو ہی سب سے افضل ہیں